اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رامش منحاس امریکہ کے الیکشنز کی بات کی جائے تو ناظرین ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق امریکہ کے موجودہ صدر صدر ڈانلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ الیکشن جیتنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ ان کے مدد مقابل امیدوار تخابات جیت چکے ہیں اور امریکہ کے ابھی تک کے کسی صدر نے اپنی ہار پر اتنا واویلہ نہیں مچایا جتنا ڈانلڈ ٹرمپ نے کیا حالانکہ پچھلے الیکشن میں خود ٹرمپ پر روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کی مداخلت سے دھاندلی کے الزام آئید ہوئے تھے پھر بھی ہلری کلنٹن نے محضب طریقے سے اپنی ہار کو قبول کر لیا تھا یہ بھی سچ ہے کہ نہ تو پہلی بار ہی ٹرمپ کے جیتنے کی امید تھی نہ اس بار لیکن پھر بھی ڈانلڈ ٹرمپ کو اس عہدے کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ سب کچھ کر لیا اس بار بھی اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح وہ جیت جائے لیکن اس کے دوست کی حمایت بھی کام نہیں آئی بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت امریکہ کا صدر روایت کے برخلاف ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے آج ایک خبر پر نظر پڑی تو سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں دوبارہ صدر ہونے کے لیے بیتاب تھا ٹرمپ کے سابق اور موجودہ مشیرکاروں کے حوالے سے میڈیا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ بہتر سالہ ڈانل ٹرمپ کی پچاس سالہ بیوی ملانیا ٹرمپ سے ٹرمپ کے تعلقات کشیدہ چل رہی ہیں اور اگر ٹرمپ الیکشن ہار جاتا ہے تو خاتون اول ملانیا ٹرمپ ٹرمپ کو طلاق دے سکتی ہیں اور اب جب کہ ڈانل ٹرمپ ہار چکا ہے تو ملانیا اس وقت کے انتظار میں ہے جب ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس سے باہر کر دیا جائے گا یاد رہے ملانیا ٹرمپ جو کہ ایک موڈل تھی ٹرمپ کی تیسری بیوی ہیں جس وقت دونوں نے دوہزار پانچ میں شادی کی تھی دونوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ٹرمپ امریکہ کا صدر بن جائے گا اور ملانیا کو امریکہ کی خاتون اول کا درجہ حاصل ہوگا ملانیا کہتی ہیں کہ دوہزار سولہ کے الیکشن میں جس وقت ٹرمپ کی جیت کا اعلان ہوا تو وہ یہ خبر سن کر پاگل ہو گئی کیونکہ وہ یہ امید نہیں کر رہی تھیں کہ کبھی ایک ناہل شخص بھی امریکہ کا صدر ہو جائے گا مگر جمہوریت میں ہی یہ کرشمہ ممکن ہے آگے اور مثالیں دینے سے بات کا وزن کم ہو سکتا ہے ٹرمپ کی دوسری شادی 1993 میں مارلہ میپل سے ہوئی پھر 1999 میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ٹرمپ کی پہلی شادی چیک ریپبلک کی ایک موڈل ایوانہ سے 1977 میں ہوئی تھی اور تقریباً پندرہ سال تک اس وقت تک چلتی رہی جب تک کہ ٹرمپ مارلہ میپل کے عشق میں گرفتار نہیں ہو گئے ایوانہ سے ٹرمپ کے تین بچے ہیں اور تینوں بیویوں سے اس کی پانچ اولادیں ہیں اب جبکہ ٹرمپ اپنے آخری الیکشن کے بعد وائٹ ہاؤس سے باہر ہونے والے ہیں صدارت تو ہاتھ سے جا ہی چکی لیکن دیکھئے بہتر سالہ ٹرمپ کی قسمت میں چوتھی کون عورت آتی ہے خیر جو بھی ہو جہاں تک اور جب سے میں نے عالمی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کیا ہے ٹرمپ ابھی تک کا امریکہ کا سب سے نالائک اور نا اہل صدر ہو رہا ہے مگر کیا کیا جائے ادھر پچھلے پانچ دس سالوں میں تیزی کے ساتھ نا اہل حکمرانوں کی ہوا چل رہی ہے ایسے کئی ممالک ہیں جہاں اقتدار نا اہلوں کے ہاتھ میں منتقل ہو چکا ہے چاہے نہیں لوگ اپنی اولادوں کو چاہے کتنا ہی تعلیمی آفتہ بنا لیں اور تعلیمی بیداری پیدا کر لیں آنے والے دنوں میں جمہوریت کی برکت سے انشاءاللہ بہت سے ممالک کا اقتدار نا اہلوں کے ہاتھ میں ہی چلا جائے گا باقی جو بائیڈن ایک سنجیدہ آدمی ضرور ہیں اور ان کی صدارت میں عالم اسلام اور دنیا کے حالات میں کیا تبدیلی واقع ہو سکتی ہے اس پر تبصرہ پھر کبھی سہی اب اجازت دیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے شکریہ